کیا واقعی فائیور کے پر پرموٹیڈ گی کا اپشن یوز کرنے کے بعد آپ کی گیگی ڈی رینگ کر جائے گی اور کیا آپ کو فائیور پرموٹیڈ گی کا اپشن واقعی میں ہی یوز کرنا چاہیے یا نہیں آپ کے ذہن میں اس ٹائپ کے سوالات آرہے ہیں کہ ہمیں پرموٹیڈ گی کا اپشن فائیور پر یوز کرنا چاہیے یا نہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس چیز کے اوپر ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے میں آپ کو پروز انڈ کونز بتاؤں گا اور ساتھ میں اپنی ایک پرو لیول کی اڈوائز دوں گا کہ آپ کو کس چیز کے اوپر عمل کرنا چاہے اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ ایک ریپیٹڈلی میرے سے کوشن پوچھا جاتا ہے اور میں کافی فیس بوک کے اسپیشلی گروپس کے اندر ایک مسکنسیپشنز دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ وہ پرموٹیڈ گیگ کا اپشن یوز نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ پرموٹیڈ گیگ کا اپشن چلا جائے گا تو ان کی گیگ کی اورگینک ریچ ختم ہو جائے گی اور ان کی گیگ ڈیرین کرنے لگ جائے گی اب میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں میرے پرسنل ایکسپریینسز کی بیسز پہ کہ آپ کو پرموٹیڈ گیگ کا اپشن یوز کرنا چاہیے یا نہیں میں سب سے پہلے نتیجے پہ نہیں پہنچتا میں آپ کو کچھ ایکسپیلینیشن دیتا ہوں پرموٹیڈ گیگ کا اپشن آپ کو تب دیا جاتا ہے جب آپ کی گیگ بہت ہی آؤٹ پرفارم کر رہی ہو جب آپ کی گیگ آؤٹ پرفارم کر رہی ہے it means کہ وہ already رینکنگ کے اندر ہے پرموٹیڈ گیگ سے یہ کہ اس کا potential بڑھ جاتا ہے normal days کی نسبت آپ کو order زیادہ آنے لگ جاتا ہے اب اگر آپ کی services ایسی ہیں کہ آپ کو long term client مل جاتے ہیں تب پرموٹیڈ گیگ جانس ہے آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک phase اگر آتا ہے کہ آپ کی دو ایک order cancellation ہو جائیں تو آپ کا پرموٹیڈ گیگ کا اپشن چلا جاتا ہے اس phase کے اندر آپ کی most probably گیگ ڈی رینک بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کو long term client مل رہے ہیں it means کہ آپ کو پہلے جو normal client آ رہے تھے اس سے زیادہ آپ کو client بھی مل رہے ہیں اور آپ وہ long term بھی لے کے چارے it means کہ آپ کی پرموٹیڈ گیگ کا اپشن بند بھی ہو جائے تو آپ کے پاس پرانے clients چلتے رہیں گے جب آپ کے پاس پرانے clients چلتے رہیں گے تو وہ جو آپ کو negative rating ملی تھی آپ اس سے فوراں سے ہی overcome کر سکتے ہیں overcome کرنے کے بعد آپ کا پرموٹیڈ گیگ کا اپشن لوگوں کا even within a week بھی واپس آ جاتا ہے it means کہ اگر آپ کی long term service providing والی کوئی ایسا آپ skill کے اوپر کام کر رہے ہو تو آپ کے لئے یہ more than blessing ہے کہ اگر آپ کا پرموٹیڈ گیگ مل رہا ہے آپ اس کو لازمان use کریں پرموٹیڈ گیگ کے اندر ایک اور چیز بھی اگر آپ کی services ایسی ہیں کہ آپ بہت ہی low prices کے اوپر sell out کر رہے ہو جس طرح میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنی every selling price 100$ plus لکھو تب آپ کے لئے پرموٹیڈ گیگ تو بہت بڑی blessing ہے otherwise اگر یہ کہ آپ کی selling price جو ہوں سے وہ بہت تھوڑی آپ 10-15$ کے order لیتے ہو 20$ کے 50$ کے order لیتے ہو تو اس میں آپ کو پرموٹیڈ گیگ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے نقصان ایسے پہنچا سکتی ہے آپ کے competitor اگر cpc high رکھ لیتے ہیں cost per click وہ زیادہ دیتے ہیں تو آپ کو بھی ایک single single clicks کے کافی زیادہ ڈالر آپ کے account کے اندر negative میں چلا جائے کریں گے means یہ کہ month کے end پہ آپ نے اتنا کمایا نہیں ہوگا جتنا آپ وہ ads کا پرموٹیڈ گیگ کا pay کرو گے تو اگر آپ منتلی 1000$ یا اس سے plus کمارے اور آپ کی services بھی high selling price پہ ہیں پرموٹیڈ گیگ لازمی use کریں اگر آپ کو پرموٹیڈ گیگ مل لاتی ہے تو اس کو لازمی utilize کریں ساتھ میں کوشش کریں کہ وہ جس گیگ کے اوپر آپ نے پرموٹیڈ گیگ لگایا ہے کوشش کریں کہ اس میں client کے ساتھ long term relation منائے long term relation منانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس طرح آپ full potential سے پرموٹیڈ گیگ کو utilize کر سکیں گے آپ کی گیگ اگر ڈی رینگ بھی ہوتی ہے تو آپ کے پاس at least اتنے clients پہلے ہی روٹین میں چلنے ہوں گے کہ واپس آپ کو یہ گانے تک آپ فارگ نہیں بیٹھیں گے ساتھ میں یہ کہ ان کی positive rating سے آپ کی gigs بھی جلدی واپس آجیں گے ڈی رینکنگ تو فائیور کے اوپر ہوتی ہی ہوتی ہے تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ پہلے ایک دفعہ سارے clients لے لیے جائیں اس کے بعد ڈی رینک بھی ہو جائے تو آپ کو اتنا محسوس نہیں ہوگا ہوفیلی آپ کو logic سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہیں تو کمنٹ باکس میں پوچھا نہ بھولیے گا انشاءاللہ آئی سوالوں کے جواب دے سکوں اسی طرح مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ